ہائی گائز آج ہم بات کریں گے فکرے تھری مووی کے بارے میں فکرے وان اور فکرے ٹو مووی کی سکسس کے بعد فکرے تھری مووی ریلیز ہوئی ہے اس مووی کی شروعات فکرے ٹو کی اینڈ سے ہوتی ہے جہاں پہ منتری جھیل چلا جاتا ہے اور بھولی ان فکرے لوگوں کے ساتھ مل جاتی ہے اور چوچی کے پاس جو امیجینیشن پاور تھی جس سے وہ لوگوں کو چیزیں ڈھون کر دیتا تھا جیسے کسی کی ملگی گھم ہو جائے تو وہ ڈون دیتا تھا یہاں کسی کا کچھ ذاتی سمان گھم ہو جائے تو وہ ڈون دیتا تھا اور کمپاورٹر ان کا فل ساتھ دے رہا تھا اور ادھر بھولی اب الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہی تھی اور وہ فکرے لوگوں کو آفر دیتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ آ جائیں اور اس کے ساتھ اس کی کیمپین وغیرہ سموالیں لیکن فکرے لوگوں کو پتا تھا کہ اگر بھولی منتری بن جاتی ہے تو وہ دلی کو بیس کھائے گی اس لیے وہ اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنی علاق کمپین چلائیں گے اور چوچے کو بھولی کی اگینسٹ کھڑا کریں گے کیمپین تو چال رہی تھی لیکن بھولی کی نہیں بلکہ چوچے کی کیونکہ چوچے کی حرکتیں اتنی فنی تھی کہ وہ جہاں کہیں جاتا سب لوگوں کے دل جیت لیتا اور اس طرح لوگ بھولی کی باتوں کو چھوڑ کر چوچے کی باتوں پر دھیان دے رہنے لگتے جہاں پہ ایک دفعہ بھولی لوگوں کو کہا رہی تھی کہ ہم آپ کو فری پانی دیں گے تو چوچے انہیں کہتا ہے صرف پانی کیوں دیں گے بلکہ اس میں نیبو بھی ملا آ کے دیں گے اور شکر بھی اس کی اس طرح کے انوکہ مزاج کے لیے لوگ اس کے دیوانے ہو رہے تھے اور ادھر سائے دوست مل کے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم آپ واقعی چوچے کو بھولی کے حلاف انڈیپنڈنٹلی الیکشن میں کھڑا کریں گے لیکن چوچا تھا سب سے انوکہ سا اور پاگل سا بھی یہ ساری بات جا کے بھولی کو بتا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو دل چھوٹا مت کر تو آخر میری بیوی ہی رہے گی میں تیرے حلاف انڈیپنڈنٹلی لڑا ہوں بھولی کو پہلے شک تو تھا ہے لیکن اب یقین ہو گیا پھر وہ اپنے دو پنٹروں کو فکرے لوگ کے پاس بھیٹی ہے کہ وہ اسے جا کے سبق سکھائیں لیکن وہ بھولی کے دونوں پنٹر فکرے لوگ کے پاس آکے کہتے ہیں کہ ہم تو اپنا الگ کام کرتے ہیں ہمارا بولی سے کوئی لینا دینا نہیں پھر وہ انہیں ایک آفر دیتے ہیں کہ ہم آپ کو پانچ لاکھ روپیہ دیں گے ہمارے چاجہ کا کوئیلے کا کھان ہے آپ وہاں چلے جائیں اور چوچے وہاں پہ سوئیں گا اور اپنے وین میں جو ہیڑا دیکھے گا وہ ہمیں بتا دے گا پھر جو ہیڑے کی قیمت ہوگی وہ ففٹی ففٹی کر لیں گے ہنی سوئیتا پلین تو اچھا ہے کیونکہ چوچے کی کیمپین کے لیے ہمیں پیسے بھی چاہیے اس لیے وہ ان کے آفر ایسپٹ کرتے ہیں اور افریقہ چلے جاتے ہیں آپ وہ تھے فکرے لوگ پلین میں بھی چھپ کر کے بیٹھنے والے تو تھے نہیں اس لیے وہ خوب موج مسی کرتے ہیں اگر آپ یہ مووی دیکھیں گے تو آپ ہسی کنٹرول کیے بنا نہیں رہ سکیں گے جیسے ہی وہ لینڈ کرتے ہیں تو وہ افریقہ چاچا کی کھان بھی پہنچ جاتے ہیں جہاں چاچا کی بیٹی کو پہلی نظر میں ہی چوچا پساند آ جاتا ہے اتنی کامیڈی کے بیچ یہ بھی بتا دوں کہ بھولی گی اکیلی نہیں بلکہ اس کے ساتھ رانہ بھی ہے جو پانی مافیا کا سب سے بڑا لیڈر ہے میجورٹی پاور تو اس کے ہاتھ میں ہی ہے اگر آپ بھولی منتری بان جاتی ہے تو یہ دونوں مل کے پیسے چاپیں گے بھولی ڈار کے رانہ کا ساتھ دے رہی ہے کیونکہ رانہ ایک پرانا گینگسٹر ہے اور ادر افریقہ میں فکرے لوگوں کا ساتھ دن گزر چکے ہوتے ہیں لیکن چوچے کو ابھی بھی کوئی ویژن نہیں آتا جہاں وہ سارے اس کی کافی منتے ترلے کرتے ہیں کہ جا کے تو تھوڑی دیس ہو جاتا کہ تجھے کچھ ویژن آئے نہیں تو وہ سان لوگ ہمیں نہیں چھوڑیں گے سنی کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے یہاں پہ کوئی ہیرہ ہے ہی نہیں اسی لیے تو ابھی تک اسے کوئی ویژن نہیں آیا پھر وہ سوئتے ہیں کہ شاید یہ بھولی کہ کوئی سازش ہوگی اس لیے اس نے وہاں سے ہمیں بھگا دیا اسے پتہ چال گیا ہوگا کہ ہم چوچے کے اس کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں لیکن پھر وہ سوئتے ہیں کہ آخر کیسے پتہ چلا ہوگا پھر ان کا سارا شک چوچے کی طرف جاتا ہے تو چوچے انہیں کہتا ہے کہ سوری یار میں نے تو ویسے ہی جا کے اسے بتا دیا تھا لیکن مجھے معاف کر دو میں نیکسٹ ایسا نہیں کروں گے اور اسی دوران اسے ویژن آتا ہے کہ ہیرہ کہاں پہ ہے جہاں پہ وہ بھا کر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی بتائی ہو جگہ پر واقع ہیرہ موجود ہوتا ہے وہ اس بار سے خوش ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ چلو کام ہتم ہوا اب ہم واپس جائیں گے لیکن وہاں پہ چاچے کی بیٹی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم سارے چلے جو لیکن چوچے کو میرے پاس چھوڑ جاؤ لیکن چوچا سے بتاتا ہے کہ بھولی میری ویوی ہے اور میں ایک بیٹی کا باپ بننے والا ہوں اور پھر وہ سارے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور وہ ان سے بجتے بچاتے ہیں ایک فریکٹری میں پہنچ جاتے ہیں جہاں بہت اندیرہ ہوتا ہے ہنیو نے کہتا ہے کہ ہم رات یہیں پہ بتائیں گے پھر وہ سارتا جی کو کہتا ہے کہ آپ ٹک ٹک کرا لیں ہم صبح ہی واپس آئیں گے کیونکہ کیمپین گئی پہلے ہی کافی حرج ہو چکا ہے اب جہاں رات کے وہ سوئے ہوتے ہیں وہاں پہ ایک دم سے شارٹ سرکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے چوچے کا در کے مارے سو سو نکل جاتا ہے اور ہنی کا در کے مارے وہیں پہ پسینہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے جب تھوڑی دیر بعد وہاں پہ سردار جی آتے ہیں اور وہ سگرٹ پی کر اسے پھینکتے ہیں تو وہ ایک دم سے آگ لگ جاتی ہے اور اب صبح ہنی انوینٹ کرتا ہے کہ چوچے کے پشاب میرے پسینے میں اگر تھوڑا سا پانی ملا دیں تو وہ پیٹرول بان جاتا ہے جس سے آگ لگ سکتی ہے اب یہ سننے میں تو انپوسیبل سی چیز لگ رہی تھی لیکن وہ چوچا تھا اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا اور ادھر چاچا بھولی کو فون کر کے بتاتا ہے کہ فکرے لوگ یہاں سے بھاگ گئے ہیں جب یہ بات رانہ کو پتا چلتی ہے تو رانہ کہتا ہے کہ آپ انہیں کہیں ٹکانے لگانا پڑے گا کیونکہ اگر انہیں ٹکانے نہ لگایا تو وہ بھولی کو لیکشن نہیں جیتنے دیں گے اگر فکرے لوگ جب انڈیا واپس آتے ہیں تو ان کے دماغ میں ایک شیطانی آئیڈیا آتا ہے کہ وہ دھیر سارے پیٹرول بنائیں گے اور پیمتالیس پہ لیٹر فروپ کریں گے اور اس سے ان کی کیمپین بھی مضبوط ہوگی اور چوچے کے جیتنے کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے پھر کیا تھا وہ اسی کام پہ لگ جاتے ہیں اور ہر طرح پیٹرول بیچنا شروع کر دیتے ہیں جس سے چوچے کی بلے بلے ہونے لگتی ہے اب یہ سائرہ کچھ ماجرہ بھولی بھی دیکھ رہی تھی جسے حضم نہیں تھا کہ چوچا اسے جیت جائے ایک چٹھی دے جاتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ مندر کے پچھلی سائیڈ پہ رات کمر سے ملنا اور اب چوچا کسی کو بھی بتائے بغیر مندر پہنچ جاتا ہے جہاں پہ وہ منڈپ میں ایک آلے سان کے ساتھ شادی کاری ہوتی ہے وہ بھولی کہ بہترلے کرتا ہے اور اس کے پاؤں پار جاتا ہے اسے معافی مانگتا ہے کہ وہ اس کے خلاف الیکشن نہیں لڑے گا لیکن بھولی تم کسی کی نہ ہونا اب بھولی اسے اموشنالی بلیک مل کرتی ہے اور اسے کہتی ہے تمہیں تو بتایا کہ میرا کتنا ماننا ہے کہ میں منتری بنوں لیکن جب تک تمہیں الیکشن لڑ رہے ہو ایسا ممکن ہے پھر کیا تھا چوچا اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اپنا سارا پلان انہیں بتا دیتا ہے کہ کیسے چوچے کا سوسو اور ہنی کا پسینہ لیتے ہیں اور پھر اسے ملاکش پیٹرول بناتے ہیں اب بھولی بھی چوچے کو ساتھ ملانے کے لیے اسی منڈپ میں اسے شادی کر لیتی ہے اگلے دن جب ہنی اسے ملنے آتا ہے تو وہ اسے سارا کچھ بتا دیتی ہے کہ اسے پتا چال گیا پھر وہ ہنی سے ڈیل کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ لڑنے چکلنے میں کوئی فائدہ نہیں تو میرا کام کرو میں تمہارا کروں گی اور اس طرح ہم مل کر پیسے چھاپیں گے پھر وہ انہیں کہتی ہے کہ سبو وارٹر پارک میں آ جانا جہاں تم لوگوں کو رانا ملے گا اور وہ سارا کام تم لوگوں کو سمجھا دے گا ہنی بھی اس کی بات مان جاتا ہے اور پھر وہاں سے وہ سارے چلے جاتے ہیں اور پھر بھولی رانا کو فون کر کے ساری بات بتاتی ہے تو رانا اپنے پنٹر کو کہتا ہے کہ دلی سے سارا پانی کھینچ لو جتنے بھی ٹرک ہیں انہیں واپس لے آؤ جب پوری دلی میں پانی نہیں ملتا تو لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں وہ رانا کے ٹرکوں کے پیچھے بھی بھاگتے ہیں لیکن ان کے پنٹر لوگ ٹرک ان کے اوپر چڑھاؤ دیتے ہیں جب یہ سارے نیوز ہنی اور اس کے دوست دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ خود پر شرمندہ ہوتے ہیں کہ کیسے تھوڑے سے پیسوں کے لیے ہم نے بھولی کی ڈیل مان لی لیکن اب ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے ادھر وہ دو افریقین آپس میں لار رہے ہوتے ہیں کہ ہم اب بھولی کا ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ وہ دلی کو بھی افریقہ بنانا چاہتی ہے جہاں پانی کے لیے لوگ مار رہے ہوں گے پھر ہنی انہیں چھڑھاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ اب انہیں ہی مل کے کچھ کرنا پڑے گا اس لیے وہ سارے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ وارٹر پاک چلے جائیں گے پھر وہ چوچے کے ایک ویڈیو بناتے ہیں جس میں چوچہ سارے لوگوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ بھی وارٹر پاک میں آجے جہاں پانی ہی بانی ہے رانہ کو ان کی ویڈیو کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ سب کو لٹکا دیتا ہے کیونکہ انہوں نے رانہ کی بات نہیں مانی تھی پھر وہ چوچے اور بھولی کو ایک برف کی سیل پہ کھڑا کرتا ہے تاکہ چوچا سو سو کرے اور ہنی کو ایک اوچ پہ نہ دیتا ہے اور دوبے میں کھڑا کر دیتا ہے تاکہ اس کا پسی نہ آئے اور وہ اپنا کام کر سکے کیونکہ بھولی نے ان کو سارے پلان کے بارے میں بتائی دیا تھا اس لیے رانہ چاہتا تھا کیا وہ بھی پٹرول بنا کے بیچے گا لیکن تا بھی کچھ لوگوں کی آواز سنائی دیتی ہے جو سارے پاک کی طرف آ رہے ہوتے ہیں جب رانہ دیکھتا ہے تو ہر شخص کسی نے بارٹل پکڑی ہوئی ہے اور وہ پانی کے لیے پارک میں آ رہے ہیں جہاں سارے لوگی رانہ پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس کے پنٹروں کو بھی مارتے ہیں اور رانہ کو بھی خوب مارتے پیٹتے ہیں جب رانہ در سے تڑپ رہا ہوتا ہے اور پانی مانگ رہا تھا پنٹر اور رہنی اسے پانی دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ دیکھو زندہ رہنے کے لیے پانی کتنا ضروری ہے اور تم پانی کا دھندہ کرتے ہو چوچا بھی بھولی کو معاف کر دیتا ہے کیونکہ اسی نے رانہ کو بتایا تھا چوچا اور بھولی اب اکٹھا لیکشن لڑنے کی تیاری کرتے ہیں اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھولی کی ساز کو بلکل بھی منظور نہیں تھا لیکن چوچا تھا جو بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی اس کی شادی سے خوش ہے یا نہیں اور دوستو یہ مووی یہیں پہ ختم ہوئی اگر آپ کو ہماری ایکسپلینیشن پساند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا